اسلام علیکم ناظرین ناظرین بلا شبہ قرآن مجید غلطیوں سے پاک مقدس کتاب ہے اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس میں کوئی غلطی ڈال سکے یا پھر غلطی پکڑنے کی کوشش کرے کیونکہ یہ واحد الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے رکھا ہے ناظرین انیس سو ستتر میں ایک کینیڈین پروفیسر گیری ملر نے قرآن مجید میں کوئی خامی تلاش کرنے کا ایک لاحاصل ارادہ کیا اور مقدس کتاب کا بغور متعلق شروع کر دیا گیری ملر ٹورینٹو یونیورسٹری میں پڑھاتا تھا اور عیسائی مبلک بھی تھا اس کا خیال تھا کہ قرآن مجید میں خامی ڈھونڈ لینے سے مسلمانوں کو عیسائیت پر لانے میں مدد ملے گی اسے امید تھی قرآن چودہ سو صدی پہلے لکھا گیا بیابان کا تذکرہ ہوگا لیکن قرآن کریم پڑھنے کے بعد وہ حیران و پریشان رہ گیا کیونکہ اس نے قرآن پاک کو اپنی سوچ کے بالکل برقس پایا اور اس پہ یہ انکشاف ہوتا چلا گیا کہ اس کتاب مقدس میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں جو دنیا کی کسی دوسری کتاب میں نہیں پائی جاتی قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے وہ اس بات کی بھی توقع کر رہا تھا کہ اس کتاب مقدس میں بعض علمناک واقعات ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں پیش آئے تھے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ کی وفات کا واقعہ یا اولاد نرینہ کے بچپن میں ہی فوت ہو جانے کے واقعے کو قرآن نے بیان کیا ہوگا لیکن ناظرین اس طرح کے واقعات اس کو قرآن مجید میں نہ مل سکے بلکہ وہ مزید تاجب اور حیرت میں پڑ گیا کہ قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے مستقل ایک صورت ہے جس میں مریم علیہ السلام کی تعظیم و تقریم کی گئی ہے جس کی مثال نسارہ کی کتابوں اور انجیل مقدس میں بھی ہرگز نہیں ملتی وہی دوسری جانب اس قرآن مجید میں کوئی بھی صورة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے نہیں ملی اور نہ ہی ازواج متحرات کے نام سے اسی طرح اس نے قرآن مجید میں پایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسمِ گرامی پچیس مرتبہ آیا ہے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسمِ گرامی صرف چار دفعہ آیا ہے یہ سب دیکھ کر اس کی حیرانگی اور پڑ گئی ڈاکٹر ملیر قرآن مجید کو مزید غور و فکر سے پڑھنے لگا تاکہ اسے اس میں اپنے مطلب کی چیز مل جائے لیکن سورة النساء کی آیت نمبر بیاسی پر پہنچا تو ایک اسے جھٹکا لگا کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا یقیناً اس میں بہت سے اختلافات پاتے ڈاکٹر ملیر اس آیت کے بارے میں کہتا ہے کہ موجودہ دور کے ثابت شدہ علمی نظریات میں ہے کہ آپ کسی علمی نظریہ میں غلطی تلاش کریں اور غلطی ثابت کرنے کے بعد لوگوں کو غلط نظریہ کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگ نظریہ کو نہ مانیں اور اس سے دور رہیں لیکن قرآن قریم کا عجب ہی معاملہ ہے وہ تو براہراس مسلمانوں اور غیر مسلموں کو چیلنج کرتا ہے کہ قرآن میں غلطی ڈھونڈ نکالیں پھر قرآن قریم خود کہتا ہے کہ تم غلطی نہیں نکال سکتے ڈاکٹر ملیر کا کہنا ہے کہ دنیا کے اندر ایسا کوئی مصنف نہیں جو اس جرت اور بے باقی سے کہہ سکے کہ میری کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے اس کے برعکس قرآن مجید اس بات کا کھلے عام چیلنج کرتا ہے کہ اگر انسان جنات اس بات پر جمع ہو جائیں اس قرآن کے مثل لے آئیں ہرگز وہ نہیں لا سکیں گے گرچہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی اس بات پر مدد بھی کر لیں ڈاکٹر ملیر نے سورة الانبیاء کی آیت نمبر تیس کو بھی خوب غور سے پڑھا اور اس کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا کیا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا پھر ہم نے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا کافر اب بھی ایمان نہیں لائیں گے ڈاکٹر ملیر نے کہا کہ یہی آیت کریمہ سائنسی تحقیق کا موضوع تھا جس میں اس نے نوبل انام جیتا تھا یہ واقعہ انیس سو تہتر کا ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ کائنات کا وجود ایک بڑے دھماکے کے نتیجے میں ہوا تھا جس میں آسمان زمین اور کواکب سب ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے آیت کریمہ کے آخری حصے میں کہا گیا کہ پانی اس دنیا رنگ و بو میں سرچشمہ حیات ہے ڈاکٹر ملیر کا کہنا ہے کہ یہ بات بہت حیران کن ہے کہ جدید سائنس نے آخر میں یہ بات ثابت کر دی ہے کہ زندہ خلیہ سائٹو پلازم کا مرقب ہے جو بنیادی طور پر پانی کے اجزاء میں اسی فیصد پایا جاتا ہے پھر کیسے ایک انسان چودہ سو سال قبل سامنے آیا اور یہ سب باتیں آسمانی وحی کے بغیر جانتا ہو ڈاکٹر گیری ملر نے بعد میں اسلام کو بول کر لیا اپنا نام عبدالآہد رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی جو کہ پہلے دعوت الالنسرانیہ میں مشغول رہا تھا اب اللہ کی دعوت میں اپنی زندگی کو اس نے وقف کر دیا پوری دنیا میں جگہ جگہ محاضرات اور لیکچرز دیتا رہتا ہے خاص طور پر نسارہ مذہب کے علماء سے انہوں نے کئی مناظرے کیے حالانکہ خود وہ نسرانیوں کے ایک بہت بڑے عالم رہ چکے تھے یہ واحد اسلام دشمن نہیں تھے جو مسلمان ہو گئے بلکہ دور خاضر میں اسلام کا سب سے بڑا مخالف بھی مسلمان ہو گیا اور ایسا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اسلام کے خلاف بات کرنے کے لئے تحقیق کرتے ہیں وہ خود اسلام کی عظمت کے قائل ہو کر دارہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوا نیدر لینڈ کی اسلام مخالف تنظیم کے رہنما جوریم وان کلیورن کے ساتھ جو کہ اسلام اور قرآن کو ناؤز بللہ جھوٹا کہا کرتا تھا جوریم وان ایک ایسی کتاب لکھنے جا رہا تھا جس میں قرآن اور اسلام پر تنقید کی جانی تھی لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب اس نے اس بارے میں متعلق شروع کیا تو انہیں اسلام سے پیار ہو گیا یہ خبر جب دنیا کی نظر سے گزری تو انتہائی حیرت کا باعث بنی تھی عام طور پر کوئی اسلام میں داخل ہو یا چھوڑے تو اسے اس حد تک اہمیت نہیں دی جاتی جو کہ انہیں ملی لیکن نیدر لینڈ کے اس سابق اسلام مخالف تنظیم کے رہنما کی خبر نے دنیا میں توجہ ضرور حاصل کی دراصل پی وی وی پارٹی سے تعلق رکھنے والے جوریم وان سمیت پارٹی کا ہر میمبر اسلام سے متعلق منفی پوائنٹ نکالتا تھا اور اسی بنا پر تنقید کیا کرتا تھا اپنے ایک انٹرویو میں جوریم نے بتایا کہ جب وہ یہ کتاب کے لیے متعلق کر رہے تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ اسلام سے متعلق وہ کس حد تک غلط نظریہ رکھتے تھے چالیس سالہ جوریم وان نے اسلام قبول کیا اور اب وہ مسلمان ہیں جبکہ دینی طور پر اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں جوریم وان حج کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں اور ناظرین اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت تک کے واقعات کا ذکر موجود ہے یہاں تک کہ نائن الیون کو ہونے والے واقعے کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں یہ ایک لاریب کتاب ہے اور کائنات کی ہر چیز کا علم اس میں موجود ہے ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ وارس موسیقی